In a way I feel that this is a story of United Nations but it is a story of many organizations پاکستان میں کچھ بہدر خواتین کی جدو جہد کی نتیجے میں اب سیکشل حرسمنٹ کے خلاف قانون بن چکا ہے اس قانون کو حقیقت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر فوزیا سعید نے اسے ملاقات کر رہی ہے آئشہ خالق In a way I feel that this is a story of United Nations but it is a story of many organizations in many countries He would call us drunk at night Dr. فوزیا سعید اپنی کتاب Working with Sharks کو Washington DC میں واقع Think Tank National Endowment for Democracy میں Americans سے متعارف کروا رہی تھی یہ کتاب ہے کہانی اقوام متحدہ کے اسلام آباد آفس میں Dr. فوزیا اور ان کی گیارہ کالیگز کی سیکشل حرسمنٹ کے خلاف جدو جہد کی We got two bills passed with a lot of public support پاکستان کی عارض جدو جہد کی بھی کہانی ہے جو فوزیا نے چندوسی خواتین کے ساتھ مل کر پاکستان میں سیکشل حرسمنٹ کے خلاف قانون سازی کے لیے کی میں سمجھتی ہوں بڑی پرائیڈ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک پورے ساؤت ایشیا میں سب سے پہلا تھا جس نے کامپریہنسیو لیجسلیشن بنایا جنسی حرسیت کے خلاف تو میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو صرف ہمارے مسائل کا پتا ہوتا اس کو جھنڈے پر لگا کے اور سارے جگہ گھماتے پھرتے ہیں اور ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہماری جو جدو جہد ہے ہماری سٹراغلز ہیں اور ان کے جو بینیفیٹس ہیں وہ کیا ہے یہاں امریکی کیپٹل میں پھولوں سے بھرے چیری کے درختوں کے نیچے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیا کہتی ہیں سیکشل حرسمنٹ کا ایشو گلوبل ہے یہ ہر ملک میں ہے ترقی آفتہ ملک ہوں یا ڈیویلپنگ کنٹریز ہوں اس سب میں یہ ہے امریکی صدر اپنی افاظ میں خباتین کے خلاف جنسی طور پر حراسان کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بات کر رہی ہیں پینٹیکون کی جانب سے ایک سروے کے مطابق امریکی افاظ میں سیکشل حرسمنٹ کے واقعات میں سن 2010 کے مقابلے میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہمارے ہاں تو ہر عورت یہ سفر کرتی ہے یہاں پر بھی بہت کامن ہے یہاں پر مانا نہیں جاتا اتنا ہمارے ہاں یہ کہ کم از کم ہم نے مان لیا کہ یہ ہماری برائی ہے یہاں پہ اکاؤنٹیبلیٹی سسٹمز بہت اچھے ہیں مگر پھر بھی آج بھی یہاں پہ جب عورت ایک کمپلین کرتی ہے خاص طور پر جس طرح ملیٹری کا ادارہ ہے اور اس طرح کی ادارے جو ذرا بھی کنزروٹیو ہیں وہاں پہ جب ایک عورت کمپلین کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتے اس کو سٹیگما بھی لگاتے ہیں جب میں یہاں پہ ٹاکس وغیرہ دیتی ہوں تو بہت سی عورتیں آڈینس میں سے اٹھ کے آتی ہیں ایک عورت جیسے آئی اس نے کہا کہ ملیٹری میں میں سیکشل اسالٹ ایکسپیرینس کیا ہے لیکن میں نے کمپلین نہیں کیا پاکستان میں سیکشل ہرائیسمنٹ کے خلاف قانون پر عمل درامت کے لیے اگرچہ بہت سے قابل تحسین اقدامات کیے گئے ہیں لیکن ڈاکٹر فوزیا کہتی ہیں کہ رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں رکاوٹیں سب سے بڑی تو روائیوں کی ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے جو سینئر لوگ ہیں ان جنرل وہ یہ کہتے ہیں جی باقی سب جگہ ہوتا ہمارے ادارے میں نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنسی حراسیت ہے اس کے جو مخالف بولتے ہیں ان کے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے بکیز نہ ہماری ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہماری ریت رواج اجازت دیتے ہیں تو اتنی گندگی جو ہے اس کو صاف کیے بغیر ہم آگے کیسے چلیں گے اور پورے ملک میں اگر ایک اورا جو ہے یا بھائی کو لے کے نکلتی ہے یا باپ کو لے کے نکلتی ہے اتنا ڈر کیوں ہے پڑا ہوا دو تین چیزیں ہیں جو اہم ہیں میں سمجھتی ہوں جو ہم سب عورتوں کو جوڑتی ہیں پوری دنیا میں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیومیلییشن کو برداشت نہیں کریں میرے خیال ہے یہ فیلنگ بڑی گلوبل ہے یونیورسل ہے یہ تمام عورتوں کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس بیسس کے اوپر ایک سولیڈیریٹی عورتوں کی بننی چاہیے تو اگر آپ اپنا درچر کروں میں اپنا درچر کروں پھر ہمارا بانڈ بنتا ہے ہماری سٹرگلز میں سولیڈیریٹی آنی چاہیے